وَإِذَا بَلَغَ الْأَقْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور جب تمہارے بچے حد بلوغ کو پہنچ جائے تو وہ بھی اسی طرح اجازت لیں جس طرح پہلے والے اجازت لیا کرتے تھے پرپردگار اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاعِرِينَ موضوع گفتبو بلوغ اور بلوغ کی علامتیں بلوغ یا بلوغت ایسا موضوع ہے کہ اس پہ دار و مدار ہے بہت سارے واجبات کا مثال کے طور پر جب کہا جائے کہ بالغ پر نماز واجب ہے روزہ واجب ہے تو خود ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بالغ ایک لڑکہ کب ہوتا ہے یا ایک لڑکی بالغ کب ہوتی ہے پس پہلے مرحلے میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کا بچہ کب بالغ ہو رہا ہے اور آپ کی بچی کب بالغ ہو رہی ہے اسی طریقے سے جو بالغ ہو چکے ہیں ان کو بھی کہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کب بالغ ہوئے تھے کیونکہ اگر ان کی کچھ عبادتیں ایسی ہیں کہ جو انہوں نے انجام نہیں دی تو انہیں ان عبادتوں کو قضا کی نیت سے انجام دینا ہے فرض کریں کہ ایک خاتون نے اب تک روزے نہیں رکھے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوئیں کون سا مہینہ تھا اور کتنے روزے اب تک وہ چھوڑ چکی ہیں اسی طریقے سے اگر ایک مرد نے نمازیں کچھ ترک کی ہیں معاذ اللہ یہ روزے ترک کی ہیں تو ان پر واجب ہے کہ وہ یہ جانیں کہ وہ کس عمر میں بالغ ہوئے تھے کیونکہ جب تک وہ یہ نہیں جانیں گے کس عمر میں بالغ ہوئے تھے اور بالغ ہونا کی علامتیں کیا ہیں تو وہ واضح نہیں سمجھ سکتے کہ ان کی کتنی عبادتیں ایسی ہیں کہ جنہیں قضا کی نیت سے اب انجام دینا ہے پس پہلے مرحلے میں لازم ہے کہ ماں باپ یہ جانیں کہ ان کے بیٹا اور بیٹی کب بالغ ہوتے ہیں اور بالغ ہونے کی علامتیں کیا ہیں کیونکہ تاقید ہے کہ واجبات کو صحیح طریقے سے تعلیم دے دی جائے لڑکوں کو بھی اور لڑکیوں کو بھی بلوخ سے پہلے تاکہ بالغ ہوتے ہی ان کی عبادتیں صحیح ہوں پس واجب ہے صحیح غسل کا انجام دیا جانا صحیح وضو کا انجام دیا جانا اور صحیح نماز کو ادا کرنا لڑکوں کے لیے بلوخ کی تین علامتیں مشہور ہیں پندرہ سال قمری مکمل ہونے کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا اتفاق سے ہمارے معاشرے میں لڑکوں کے لیے فقط یہی علامت مشہور ہے جبکہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکا پندرہ سال قمری کے بعد ہی بالغ ہوا ہو یعنی مکمل ہونے کے بعد ممکن ہے کہ وہ تیرہ یا ساڑھے تیرہ میں بالغ ہو چکا ہو لیکن کیوں کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جاتا اور یہ والے موضوعات مجالس میں بھی بیان نہیں ہو سکتے پس کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر ان موضوعات کو ڈسکس کیا جائے اسی وجہ سے ہم نے ان لیکچرز کو ریکارڈ کیا اور ویب سائٹ پر ان کو اپلوڈ کیا تاکہ وہ بہت سارے موضوعات جو محافل میں مجالس میں اور بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے وہ جو داگانہ بیان ہوں اور بعض ایسے لیکچرز جو بچوں کے سامنے بیان نہیں ہو سکتے اور کیبل پر نہیں چلائے جا سکتے ان پر واضح علامت لگا دی جائے کہ یہ فقط بالغوں کے لئے ہیں پس ماں باپ کو یہ جاننا چاہیے پہلے مرحلے میں کہ ان کا لکہ بالغ ہوگا پندرہ سال قمری یعنی چاند کے پورے پندرہ سال مکمل ہونے کے بعد اب اگر کسی کو اپنے بچوں کی تاریخ ولادت قمری عدبار سے نہیں معلوم میلادی عدبار سے انہیں معلوم ہے یعنی انگریزی سالوں کے حساب سے تو آج کل مختلف ویب سائٹز ہیں کہ جہاں پر ڈیٹز کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے لہذا اگر آپ کئی گوگل وغیرہ میں لکھیں کلینڈر یا ڈیٹ کنورجر وغیرہ کے نام سے لہذا اگر آپ گوگل وغیرہ میں بھی سرچ کریں کہ ہجری کلینڈر کو کس طرح سے کنورٹ کیا جائے گا میلادی میں اور میلادی کو کس طرح سے کنورٹ کیا جائے گا ہجری میں تو مختلف ویب سائٹز موجود ہیں وہاں پر اپنے بچے کی ڈیٹ آف برت کے جو انگریزی عدبار سے ہے وہ وہاں پر آپ لکھیں تو چاند کی تاریخ معلوم ہو جائے گی اب چاند کے پندرہ سال مکمل ہونے کے بعد ایک لڑکہ بالے ہو جائے گا یہ ہے پہلی علامت دوسری علامت یہ کہ لڑکے کے ناف کے نیچے اور پشاپ کے مقام کے اوپر سخت بال اگائیں اب ازدانی توجہ رہے کہ سخت بال الگ چیز ہے اور رونگٹا الگ چیز ہے ہم میں سے ہر شخص ہی جانتا ہے کہ بعض بچوں کے چہروں پر بھی رونگٹا ہوتا ہے لیکن ان کو بال نہیں کہا جاتا پس اگر کسی کے ناف کے نیچے اور شرمگا کے یعنی پشاپ کے مقام کے اوپر حصے پر سخت بال ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ بالغ ہے پس اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے بچے کے تیرہ سال کے عمر میں سخت بال ہیں تو پس یہ بچہ بالغ ہے اس بچے کی توجہ دلانی ہے کہ تمہ بالغ ہو اور تم پر بعض چیزیں واجب ہو چکی ہیں لڑکے کے بالغ ہونے کی تیسری علامت ہے احتلام یعنی اگر سوتے ہوئے ایک لڑکے کے پشاپ کے مقام سے مادہ منبیہ یعنی اس پرم خارج ہو جائے تو جیسے ہی وہ بیدار ہوگا اس بچے کیلئے کہا جائے گا کہ اب یہ بالغ ہے اسی طرح سے اگر جاگتے میں اختیار سے یا بھی اختیار خود یا کسی کے ذریعے سے اس کی منی خارج ہو جائے اب چاہے یہ تیرہ سال کا ہو چاہے ساڑھے تیرہ سال کا ہو اس لڑکے کے لئے کہا جائے گا کہ یہ بالغ ہو گیا پس پہلے مرحلے میں جب ہم نے توجہ دلائی تھی کہ بہت ساری قضاء عبادتوں کا اور کوئی انجام دینا چاہے تو اس کو یہ اندازہ لگانا ہوگا کہ میں کب بالغ ہوا تو یہ تین علامتیں ہیں لڑکوں کے بلوغ کی لڑکیوں کے بالغ ہونے کی دو علامتیں ہیں جن میں سے ایک زیادہ مشہور ہے اور وہ ہے نو سال قمری کا مکمل ہونا پس اگر ایک لڑکی کہ جس کی عمر جاند کے عدبار سے مکمل نو سال ہو چکی ہے تو وہ بالغ مانی جائے گی اور اس پر واجب ہے کہ وہ نماز اور روزوں کو انجام دے البتہ اگر جسمانی عدبار سے بہت ضعیف ہے اور روزیں نہ رکھ سکتی ہو تو پھر اس کا وہی معاملہ ہے کہ جو بیماروں کا ہے کہ جتنے روزیں رکھ سکتی ہے اگر رکھ سکتی ہے تو رکھنے ہوں گے اور اگر روزیں نہیں رکھ سکتی کیونکہ بہت زیادہ ویک ہے اور بہت زیادہ کمزور ہے تو ایسی صورت میں یہ فدیہ دے گی یعنی جو مسائل روزیں میں بیماروں کے ہیں اسی پر یہ عمل کرے گی یعنی فدیہ دے گی اور بعد میں جب بھی یہ روزیں رکھ سکے تو اس پر واجب ہوگا کہ روزیں رکھیں لیکن نو سال کی عمر جیسی قمری ہوگئی اس پر روزیں واجب ہو جائیں دوسری علامت جس پر توجہ دینی چاہیے احتیاطاں وہ ہے زیر ناف اور پشاپ کے مقام کے اوپر کسی لڑکی کے سخت بالوں کا اگنا اور بلا شک جیسے کہ ہم نے پہلے گفتو کی کہ رونگٹا الگ چیز ہے اور بال الگ چیز ہے پس کسی لڑکی کے اگر سخت بال ہوں نو سال سے کچھ دن قبل تو وہ بالغ مانی جائے گی اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی لڑکی کو خون آ جائے تو کیا وہ بالغ مانی جائے گی تو جواب یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کو خون آ جائے نو سال کے بعد تو وہ اس کا حیث مانا جائے گا اور وہ حیث کے احکام پر عمل کرے گی اور اگر نو سال سے پہلے اسے خون آ گیا تو وہ حیث نہیں مانا جائے گا بلکہ استحاذہ مانا جائے گا پس خون آنا بالغ ہونے کی علامت نہیں ہے البتہ بالغ ہونے سے مراد یعنی اس پہ نماز روزہ واجب نہیں ہوگا خون آنا اور عموماً علامت ہے اگر یہ حیث ہے تو وہ کم سے کم تین دن ہوگا اور زیادہ سے زیادہ دس دن مانا جائے گا اور یہ علامت ہے کہ اب اس کی اووری تیار ہے اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں بیدار ہو چکی ہے پس وہ خاتون کہ جو خون نہ دیکھتی ہوں انہیں حیث نہ آتا ہو تو انہیں عربی میں کہا جاتا ہے یائسا یعنی نا امید یہاں پر یائسا انہیں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب ان کیا بچہ نہیں ہو سکتا پس حیث کی جو کم ترین عمر ہے یعنی حیث آنے کی جو کم ترین عمر ہے وہ ہے نو سال اور زیادہ سے زیادہ سید خاتون کے لیے ہے ساٹھ سال اور غیر سید خاتون کے لیے ہے پچاس سال اب ماباب کی توجہ پھر اس عمر کی جانب دلائیں کہ ان پر لازم ہے کہ وہ یہ جانیں کہ ان کے بچے کب بالے ہو رہے ہیں تاکہ وہ ان کو واجبات سکھا سکیں اور بچے بالے ہونے سے پہلے ہی اپنے واجبات پر عمل کر سکیں اب اس جانب توجہ رہے کہ بالے ہونا ایک الگ موضوع ہے اور سمجھدار ہونا اختصادی عدبار سے الگ موضوع ہے پس جب کہا جائے بالے ہونا تو ایک تو ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ اب ان پر کچھ عبادتیں واجب ہو گئی ہیں لیکن اس میں شک نہیں کہ ایک پچاس سال کا بالغ اور ایک پندرہ سال کا بالغ لڑکہ یا ایک پچاس سال کی بالغ خاتون اور ایک نو سال کی بالغ بچی ان میں سمجھبوج میں فرق ہے پس جب کہا جائے کہ یہ لڑکہ بالغ ہو گیا ہے یا یہ لڑکی بالغ ہو گئی ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ فزیکلی اور جنسی عدبار سے یہ خاص مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں اب یہ مرحلہ کہ جو جنسی عدبار سے خاص مرحلہ ہے سیکشل عدبار سے خاص مرحلہ ہے اور خطرناک مرحلہ ہے تعلیم و تربیت کے عدبار سے خاص مرحلہ ہے تو یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بچے اس سے خاص مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کی نفس کی تنبیہ کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے کچھ احکام واجب ہو جاتے ہیں اب یہ ذہن میں رہے کہ اللہ کو ان کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان عبادت اور واجبات کے ذریعے سے ان کی ایک تربیت ہو رہی ہے ان کے نفس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے بس یہ واجبات در حقیقت ان کو برائیوں سے بچانے کے لیے ہیں یہ جتنے بھی کام ہیں ان کے نفس کے کنٹرول کے لیے ہیں بس یہ خاص مرحلہ یعنی بالغ ہونے کے بعد کا خاص مرحلہ اور خصوصاً یہی مرحلہ جسے عموماً ٹین ایج بھی کہا جاتا ہے نوجوانی بھی کہا جاتا ہے لڑکیوں کے لیے خطرناک مرحلہ ہے کیونکہ جنسی عدبار سے یہ بیدار ہو چکے ہیں اور ان کی خواہشات اور ان کی جنسی لذات کا غلبہ ہوتا ہے عام طور پر اقل و شعور پر پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ ان کی جنسی خواہشات باہشات کا غلبہ اقل و شعور پر نہ ہو پس انہیں تدریجاً نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے بتائے جائیں نفس کو کنٹرول کرنے کے جو طریقے ہیں واجبات پر عمل حرام سے بچنا یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑے بالغ ہونے سے پہلے تو ان نمازوں کی قضا اس پر لازم نہیں ہے لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر نماز نہ پڑے تو ان نمازوں کی قضا اس پر لازم ہے اسی طرح سے اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہوا ہے کوئی لڑکا یا لڑکی بالغ نہیں ہوئے وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی حرج نہیں ہے یعنی حرام میں وہ مبتلا نہیں ہو رہے لیکن بہتر ہے کہ نماز پڑھیں تاکہ ابھی سے ان کا نفس کنٹرول ہو سکے پس یہ جو موضوع اصل بلوغ کا اس کا تعلق فزیکلی ہے اور اس کا تعلق ہے جنسی عدبار سے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ جب یہ جنسی عدبار سے پختہ ہو چکے ہوں یا جنسی عدبار سے تیار ہو چکے ہوں تو یہ بیراروی میں نہ پڑ جائیں ان کو اپنے نفس پر کنٹرول کے طریقے آتے ہوں نفس پر کنٹرول کے طریقے جو اسلام نے بتایا وہ انہی چیزوں سے ہیں واجبات پر عمل اور حرام سے بچنے کے ذریعے سے پس ایک موضوع ہے بلوغ دوسرا موضوع ہے روشد پس جب کہا جائے کسی بچے یا بچی کے لئے کہ یہ بالغ ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ فزیکلی یہ بالغ ہے واجبات ان پر کب لازم ہوں گے کہ جب یہ فزیکلی بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ عقل بھی رکھتے ہوں بس ممکن ہے کہ لڑکی یا لڑکا بالغ ہو جائیں لیکن عقل نہ ہوں بالغ ہونے سے کیا مراد ممکن ہے کہ لڑکا ذہنی مریض ہو ایک لڑکی ذہنی مریض ہو اور لڑکا بالغ ہو جائے فزیکلی لیکن اس پر کوئی واجبات نہیں ہے کیونکہ عقل نہیں رکھتا بس اگر ایک لڑکی یا لڑکا عقل و شعور رکھتے ہیں اور فزیکلی بالغ ہو گئے تو ان پر لازم ہے کہ کچھ واجبات کو انجام دیں اور ان پر لازم ہے کہ کچھ چیزوں سے بچیں کہ جو شریعت میں حرام ہیں لیکن اقتصادی ادبار سے ایک خاص اور مرحلے کی جانب اسلام نے توجہ دلائی اور وہ ہے اقتصادی رجد بس مثال کے طور پر ایک لڑکی جو نو سال کی ہو اور فرض کریں بالغ ہے یا ایک لڑکا جو پندرہ سال کا ہے اور بالغ ہے یا ساڑھے تیرہ سال میں بالغ ہو گیا اگر آپ اس سے اس کا گھر خریدنا چاہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا پس نماز پڑھنا اس پر واجب ہے روزے اگر جسمانی ادبار سے اس بچی کے لئے مشکل نہ ہو تو اس پر روزے واجب ہیں مشکل نہ ہو سے کیا مراد فرض کریں کہ نو سال کی بچی بہت ہی نحیف و لاغر ہے بہت دبلی پتلی ہے بہت کمزور سی ہے تو یہ جتنے روزے رکھ سکتی یہ رکھے گی کیونکہ بہت زیادہ کمزور ہے تو اب اگر یہ روزے نہ رکھ سکے تو جو حکم اسلام میں بیمار اور گوڑے افراد کا ہے روزے نہ رکھنے کے لئے وہ یہ حکم اس کا ہے یہ روزے نہیں رکھے گی کیونکہ بہت زیادہ ویک ہے اور اس کے بدلے فدیہ دے گی اور بعد میں روزوں کو رکھے گی قضا کی نیاز سے تو یہ بلکل ایک الگ موضوع پس اس قسم کی کوئی لڑکی یا لڑکا اگر اپنا گھر بیچنا چاہیں تو وہ گھر نہیں بیچ سکتے یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بالغ ہے اور یہی موضوع آتا ہے شادی کے مسئلے کہ لڑکی ممکن ہے بالغ ہو لیکن اچھا برا نہ سمجھتی ہو پس اس کے ولی کی جائزہ ضروری ہے پس اگر ایک نو سال کی لڑکی فرض کریں ماں باپ نہیں ہیں چودہ پندرہ سال کے لڑکا فرض کریں اس کے ماں باپ نہیں ہیں اگر وہ اپنا گھر کسی کو بیچنا چاہیں یا کسی کو کوئی بڑی رقم کا تحفہ دینا چاہیں تو اسلام اجازت نہیں دیتا کیوں اجازت نہیں دیتا کیونکہ یہ اس وقت فزیکلی بالغ ہیں بے شک اقل رکھتے ہیں لیکن رشید نہیں ہے یعنی اقتصادی اعتبار سے سمجھ بوج نہیں رکھتے تو اسلام میں دو چیزوں کو خاص اہمیت دی گئی ایک بلوغ جس کا تعلق جسمی اعتبار سے ہے اور ایک رشد یعنی ایسی سمجھ بوجھ جس کے بعد مختلف معاشرتی کاموں کو انجام دیا جا سکتا ہے پس نماز واجب ہونے کے لیے شرط ہے کہ لڑکی یا لڑکا بالے ہوں لیکن اگر یہ اپنا گھر کسی کو تحفے میں دینا چاہیں یا بیچنا چاہیں تو اس صورت میں لازم ہے کہ یہ رشید بھی ہوں یعنی اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں اقتصادی سوج بوجھ رکھتے ہوں پس اگر کسی چودہ سال کے لڑکے سے آپ ایک گھر خرید لیں تو حاکم شرع اس معاملے کو باطل سمجھے گا پس اگر آپ نے گھر خرید لیا کسی لڑکے سے پندرہ لاکھ کا گھر آپ نے دس لاکھ میں خرید لیا یا اگر حتی پندرہ لاکھ کا گھر آپ نے پندرہ لاکھ میں خرید لیا اور جس وقت اس بچے نے گھر بیچا ہے وہ رشید نہیں تھا اور جنرل پبلکی گواہی دے گی کہ اس عمر میں گھروں کا معاملہ بچے نہیں کرتے تو اسلامی حکومت یا اسلامی قاضی یا مرجع تقلید اس معاملے کو باطل قرار دے کر یہ گھر دوبارہ بچے کی ملکیت میں لے جا سکتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گھر بچے کی ملکیت سے نکلا ہی نہیں ہے کیونکہ خرید و فروخت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ بالغ کے ساتھ ساتھ رشید بھی ہو اب ایک اور خاص موضوع کی جانے توجہ دلائیں اور وہ یہ کہ بالغ بچوں کی بالغ ہونے سے پہلے بھی جنسی حفاظت کرنی ہے اور ان کے بالغ ہونے کے بعد بھی جنسی حفاظت کرنی ہے چاہے وہ لڑکے ہوں اور اسلام اجازت دیتا ہے کہ ان کو خطروں سے بچایا جائے اور یہ بتایا جائے کہ کونسی چیز خطرناک ہے مثال کے طور پر کسی بچی کو یا بچے کو یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی تمہارے جسم کو اس طرح سے ہاتھ لگائے اگر کوئی تمہیں اس طرح سے چھوے اگر کوئی تمہیں اس طرح سے کہیں بیٹھنے کے لیے کہے اگر اس طرح سے کسی کام کے لیے کہے تو یہ تو بچوں کو بتایا جائے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا پرابلم جو اسفرد یورپ اور امریکہ میں ہے وہ ہے سیکس ایڈوکیشن کے نام سے پس اگر بچوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے کچھ بتایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو طریقہ اسفرد یورپ اور امریکہ میں سیکس ایڈوکیشن کے نام سے ہے وہ بلا شک غلط ہے پس یہاں پر ایک فرق ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ رڑکی کو بگڑنے سے بچانا ہے ناجائز تعلقات سے بچانا ہے پس اس بگڑنے سے بچانے کے لیے نصیحت کرنی ہے وعاث کرنی ہے سمجھانا ہے اس کو زمانے کے اتار چڑاؤ سے آشنا کرنا ہے لیکن یورپ اور امریکہ میں اسی نصیحت کے ساتھ ساتھ اوریان فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام کرے تو یہاں پر تربیت کے ساتھ ساتھ گو کہ تربیت کا نام ہے بلکہ بگاڑ زیادہ ہے پس یہ ذہن میں رکھیں کہ اپنے بچوں کو زمانے کے اتار چڑاؤ سے آشنا کرنا ہے لیکن اس طرح سے آشنا نہیں کرنا کہ فرض کریں کہ ہم کسی بچے کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس پسم کا غلط کام کرے اور اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کوئی چھوے یا تمہارے جسم کے اس حصے کو چھوے تو چھونے نہ دینا لیکن یورپ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ اس پورے عمل کو ویڈیو کے ذریعے سے دکھایا جا رہا ہے پس اس سے پہلے کہ بچے کی تربیت ہو اور اس کو نصیحت کی جائے خود بڑے اور ماباپ اور استاد اسے بگاڑ رہے ہیں پس سیکس ایڈوکیشن کے نام سے جو معاشرے میں بگاڑ ہے اسلام اس کی قطن اجازت نہیں دیتا البتہ بالغ ہونے کے بعد جو بھی اس کے مسائل ہیں جنسی مسائل ہیں غسل ہے وضوح ہے اسی طرح سے احتلام کا موضوع ہے اسی طرح سے حیض اور نفاظ کا لڑکیوں کے لئے موضوع ہے یہ سب ذمہ داری ہے ماباپ کی کہ اپنے بچوں کو بتائیں اسی طرح سے مختلف اور موضوع کہ جن کی وجہ سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے بگڑنے سے جنسی ادبار سے ان کو بتایا جائے لیکن ایک خاص طریقے سے نہ یہ کہ ان کو بالکل ہی بغیرت بنا دیا جائے اور ان کو بگاڑ دیا جائے یہ تھی مختصر سے گفتگو بلوغ کے بارے میں خدا بن تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور تعد کی توفیقہ فرمائب صل اللہ علیہ محمد و آلہ الطاہرین